آج مسلمان کی ہنٹری میں بہت ساری چیزیں تو ہیں برکت نہیں اولاد ہے نافرمان برکت نہیں شادی کے بعد دیو ہی ہے لائی جگرے برکت نہیں کنفاہ ملتی ہے خرقے پورے نہیں ہوتے برکت نہیں صحیح میں برکت نہیں کسی چیز میں برکت نظر ہی نہیں آتی الا ماشا تب کی بنیادی ہو جائے پی آئے کہ امارت اور رجیس کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا جائے بہت کم نوجوانوں کے جو روزانہ باقیتی کے ساتھ رجیس کی جلاویت کرنے ہوں گے ربی جامر شاہد شکرمایا تبدرق بالقرآن کہیں نبو قلام اللہ تو قرآن سے تبرق و قاسم کا رجیس کے لئے اللہ کا کلام ہے اللہ کی دعات بھی برکت والی تبارک اللہ لیلیت این بول تبارک اللہ و احسد الخالقی اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی برکت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کنام بھی برکت والا ہے تبارک اللہ و ربی برکت والا نام ہے تیرے رب کا اللہ کی دعات بھی برکت والی اللہ کا نام بھی برکت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی برکت والا ہے یہ برکتوں کے خزانے ہیں جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے اتنا برکت میں آئیں گے جتنا قرآن سے محبت بڑھے گی اتنا برکت میں آئیں گے عثمان کو تو خوش ہونا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرما دی ہر گھر کے اندر برکت کا موہ موجود ہے خزانہ موجود ہے اب اس کو نہ پڑے ہیں کہ یہ ہماری کبھی چکی نبی علیہ السلام جبکہ رفعہ آتے تھے تو اللہ کے حضیٰ اصلاح ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے اور قرآن مجید کی برکت ایسی تھی کہ وہ لوگ کفر اور شر پر چھوڑ کر اسلام میں داخل جاتے تھے آج بھی قرآن سینوں میں اترنے کی سائیان رکھتا ہے مجھے کسی ہم کھڑے تو تم پا جائے